اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ صاحب آئی ہوپ آپ صاحب ٹک ٹاک ہوں گے خیر وافظ سے ہوں گے تو یہ سہری کے بعد کا ٹائم ہے سوری افطاری کے بعد کا ٹائم ہے جیسے دودھ گرم کرتے ہیں نا تو میں نے پھر دودھ جمعنا تھا تو میں اسی ٹائم پر پھر دودھ جمع دیتی ہوں اگلے دن افطاری کے لیے بھی جو چیزیں بنانی ہوتی ہیں تو میں اسی میں سے بنا لیتی ہوں جس طرح ہم دہی بڑے وغیرہ بناتے ہیں یا چٹنی بناتے ہیں تو یہ دہی میرے کام آ جاتی ہے اور اگر سہری میں بھی ہم نے لسی بنانا ہو یا پھر دہی ایسے کھانا ہو تو تب بھی ہم یہ استعمال کر لیتے ہیں اچھا میں دہی کو کیسے جمعاتی ہوں میں دودھ کو کر لیتی ہوں بوائل اور اس کو جب بوائل آتا ہے تو اس کے بعد بھی پانچ منٹ میں دودھ کو اور مزید بوائل کرتی ہوں ہلکی آنچ پہ اور پھر جس برطن میں دودھ جمعنا ہوتا ہے میں اس میں ڈال دیتی ہوں دودھ جب وہ تھنڈا ہو جاتا ہے ہماری فنگر برداشت کرتی ہے اس کی ہیٹ تو پھر میں اس میں ڈال دیتی ہوں دہی اور کور کر کے رکھ لیتی ہوں جیسے جب گرمیاں ہوں تو دہی بہت کم ڈالیں کیونکہ پھر دہی زیادہ کھٹا نہیں بنے گا اچھا بنے گا اور اس میں پانی بھی وہ نہیں چھوڑے گا اور جی یہ پھر تھا رات کو گیارہ بجی کا ٹائم ہزبن میرے نے کہا ہے کہ مجھے دودھ دوبارہ گرم کر دیں گلہ خراب ہے کیونکہ آج کل افتاری میں جیسے شربت وغیرہ پیا جاتا ہے یا تھوڑا تھنڈی چیزیں کھائی جاتے ہیں فروٹ چاٹ وغیرہ تو پھر گلہ خراب تھا اور میں نے اس میں ڈال دیا تھا سنف اور الیچی ڈال کے میں اس کو بوائل کر دوں گی اور یہ بوائل ہو چکا تھا اور ادھر میں نے پھر چیا سیڈز جو ہوتے ہیں وہ بھی بگو دیئے تھے وہ آپ لوگ کو میں نے دکھا دیئے ہیں اور یہ تھا ساڑھے گیارہ بجے کا ٹائم اور آج بس نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ ہماری جو مانو ہے نا تو وہ شاید پریگنٹ تھی ہمیں پتہ نہیں چلا پتہ تھا تو سی لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ اتنا جلدی اس کا بچہ ہونے بھی والا ہے تو آج وہ بیچاری بڑی تکلیف میں تھی وہ تھوڑے تھوڑے دیر بعد میرے پاس آتی تھی اور ایسے مطلب ہیلپ کے لیے نا میری طرف دیکھتی تھی تو اسی وجہ سے تھوڑا سا ہمیں آج ٹینشن ہو رہی تھی اور اس پہ کافی زیادہ ترس آ رہا تھا وہ اس لیے کہ کیونکہ ابھی وہ چھوٹی سی تھی تو ہم تو یہی کہہ رہے تھے کہ ابھی تو بہت چھوٹی تھی ابھی بیچاری کیسے بچہ پیدا کرے گی تو بس مانو کے لیے تھوڑا سا ہم لوگ پریشان ہو رہے تھے اور نید اس وجہ سے نہیں آ رہی تھی تو ہزبن کا دودھ بوائل ہو گیا تھا اور یہ چیہ سیڈز ہوتے ہیں پتہ نہیں تکھو ملنگو ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں بلیک بلیک یہ بھی میرے ہزبن اپنے دودھ میں لازمی ڈال کے پیتے ہیں تو میں اب جا رہی تھی ان کو دودھ دینے کے لیے اور اس کے بعد دیکھوں گی کہ اگر نید آئے گی تو سو جاؤں گی نہیں تو آج تو بس مانو کی ٹینشن لگی رہے گی اور جی نماز پڑھ رہے تھی ہزبن میرے تو میں نے بس دودھ کو رکھ دیا ہے اور اس کے بعد نید نہیں آئی تھی بلکل کسی کو بھی نہ مجھے نہ میرے ہزبن کو نہ بیٹے کو پھر بیٹے میرے نے اٹھائے کہ میں سہری بنا لیں تو سہری کرتے ہیں پھر شاید ہی نید آ جائے لیکن مانو کہ ابھی بچے پیدا نہیں ہوئے تھے مطلب اسر کے ٹائم سے ہی اس کو پیند شروع تھے لیکن ابھی تک اس کا بچہ نہیں ہوا تھا اور میں آٹا گند رہی تھی مجھے سب سے جو مشکل کام لگتا ہے تو وہ آٹا گندنا لگتا ہے اور جھاڑو لگانا تو رات کو بھی میں گند کے نہیں رکتی ہوں وہ آٹا بھی مجھ سے نہیں پکتا ہے تو بس میں آٹا گند رہی تھی اور سمیرہ نے کہا کہ بس مجھے لازمی اٹھانا ہے سہری میں میں تو نہیں چاہتی کہ میں اس کو اٹھاؤں کیونکہ بس تین چاری تو روٹیاں بنانی ہوتی ہیں لیکن وہ مجھے ایسے قسمیں دے رہی ہوتی ہے کہ آپ نے نا مجھے لازمی اٹھانا ہے تو مجھے اپنا وہ والا وقت یاد آ رہا ہوتا ہے جب ہم لوگ بھی چھوٹے ہوتے تھے اور اپنی امیوں سے اسی طرح سے کہتے تھے کہ ہمیں لازمی اٹھانا ہے اور اگر امی کسی در نہیں اٹھاتی تو پھپو سے یا اپنی چچی سے جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے تو میں تو ان سے کہتی تھی کہ مجھے آپ لوگوں نے نا لازمی اٹھانا ہے تو خیر یہاں پہ میں نے چائے کا پانی بھی ساتھ میں رکھ دیا تھا آلو کٹ ہو گئے تھے سمیرہ نے کٹ کر دیئے تھے اور میں نے پیل میں ڈالا دیسی گھی نمک مرچہ اور آلو ڈال کے اس کو ہلکی آنچ پہ میں نے فرائی ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اور ادھر میں دودھ بھی ڈال دوں گی تو اس ٹائم جو یہ والا ٹائم ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے یہ والا ٹائم بھی اور افطاری والا جو آخر والا ٹائم ہوتا ہے وہ بھی بڑا جلدی جلدی گزر رہا ہوتا ہے تو میں یہی کرتی ہوں ہمیشہ جتنی میں نے روٹیاں بنانی ہوتی ہے میں وہ سارے پہلے پیڑے بنا کر رکھ لیتی ہوں اس طرح پھر بہت بہت آسانی سے روٹیاں بن دی ہیں تو یہاں بھی میں نے تمام پیڑے بنا دیئے تھے اور اس میرا نتوہ دھوکی رکھ دیا تھا میں روٹی اس چولے پہ بناتی ہوں اس پہ جلتی نہیں یہ روٹیاں اور مجھے لوہے والے طوے پہ روٹی بنانا زیادہ اچھا لگتا ہے اس میں ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے روٹی کا تو یہاں بھی میں نے ایک پراتھا ڈال دیا تھا اور جو رات والا میں نے سیخ کباب کا سالن بنایا تھا ابھی میں اس کی ریسپی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو وہ بھی میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور دہی بہت مزے کا جم چکا تھا تو میں یہاں پہ بنا رہی تھی اپنے ہزبن کی ٹریل اور دہی نکال رہی تھی میں بلکل بھی کھٹا نہیں ہوتا ہے دہی بہت مزے کا جمتا ہے اور پھر میں اسی ٹائم جب سہری کے بعد ہم لوگ نماز پڑھ کے جب سونے لگتے ہیں تو پھر میں اس کو فریج میں رکھ لیتی ہوں پھر افطاری میں میں یہی دہی کام لگاتی ہوں تو یہاں پہ میں نے ایک کٹوری میں دہی ڈال دیا ہے سالن بھی در گرم ہو گیا ہے اور میرے ہزبن کو بلکل پسند نہیں ہے کہ سالن کو ہم اون میں گرم کریں تو بس اگر کبھی میں کر بھی لیتی ہوں جلدی میں تو وہ بلکل نہیں کھاتے وہ کہتے ہیں بس مجھے یہ چاہیے نہیں اون والا اور روٹی خوش کھاتے ہیں اس کے اوپر یہ جو زیتون کا تیل ہوتا ہے تو میں وہ تھوڑا سو زیتون کا آئل لگا دوں گی یہاں پہ اولیو آئل تو بس وہ یہی کہتے ہیں مجھے لگا دیا اور میں تاہ سے پراتھے بناتی جاتی ہوں اور ادھر بیٹے کو بھی دے دیا تھا ہزبن کو بھی تو پھر میں آخر میں پھر میری باری ہوتی ہے میں اپنا پراتھا بھی لے آئی تھی اور تو سہری کے بعد ہم لوگ تو چلے گئے تھے وضو کرنے کے لئے کیونکہ ازہانیں ہو رہی تھی اور سمیرہ لگ گئی تھی اپنی کچن کی کلیننگ میں تو بس وہ اس کا یہی ہوتا ہے کہ کچن کو میں نے کلین کر کے ہی سونا ہے تو بس وہ اپنے برطند ہو رہی تھی برطند ہونے کے بعد جو ہم زیادہ والی لسی بناتے ہیں تو وہ بھی ابھی میں نے اس سے کہا ہے کہ تم رکھ دینا لسی بننے کے لئے اور آج میں اتنی زیادہ تھکی ہوئی ہوں نا جب میں جو وائس ڈال رہی ہوں تو الفاظ میرا ساتھ ہی نہیں دے رہی میں کیوں تھکی ہوئی ہوں تو وہ آپ لوگ کو میری اگلی ویڈیو میں پتہ چلے گا کہ میں اتنی زیادہ کیوں تھک گئی تھی تو یہاں پہ جی پھر سمیرہ سے میں نے کہا ہے کہ مجھے بیٹ شیٹ چینج کر کے دو کیونکہ ایک ہفتہ ہو گیا ہے بیٹ شیٹ چینج نہیں ہوئی تھی اور مجھے نیند بلکل بھی نہیں آ رہی تھی تو میں نے اسے کہا ہے کہ بس مجھے تم بیٹ شیٹ چینج کر کے دو تو وہ بیٹ شیٹ چینج کر رہی تھی پھر دوسرے روم کی بھی اس نے کر دی تھی اور اتنی ساری بیٹ شیٹ نکل گئی ہیں دھونے والی بس کپڑوں میں تو دھونے والے کپڑوں میں تو بہت زیادہ برکت ہے برطن اور کپڑی یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ لوگ کو کیا خیال ہے کہ برطن تو بہت زیادہ ہوتے ہیں رمضان شریف میں اور نید مجھے نہیں آ رہی تھی بس مانوں کی فکر لگی ہوئی تھی اور پھر میں نے سوچا کہ انہوں میں اپنی کھڑکی کو صاف کروں جب میں نے کھڑکی پیچھے والی صاف کی اپنے کمرے کی تو پھر یہ وہاں سے مجھے نا یہ زیادہ آپا کی ککنگ والی بک ملی زیادہ تارک یہ جو ہوتے ہیں نا کچن سے ریلیٹر مطلب یہ اس میں اتنے ساری ریسپیز تھی ہر طرح کی تو یہ مجھے ملی تھی مجھے بڑا شوق ہوتا تھا میں نے پتہ نہیں کب لی تھی تقریباً اس کو کوئی دس بیس سال ہو گئے ہوں گے مجھے بہت شوق ہوتا تھا رسالے پڑھنے کا ہر ماہ جتنے بھی رسالے آتے تھے خواتین ہو گیا شواہ ہو گیا سسپینس سرگزشت اور کیرن جتنے بھی ہوتے تھے نا وہ سارے میرے گھر پہ آتے تھے اخوارے جہاں تو یہ سارے میں پڑھتی تھی اور ایک دن میں میں ایک پورا رسالہ پڑھ لیتی تھی اور اس کے بعد جی پھر میں آئی ہوں یہ صبح ساڑھے سات بجے کا ٹائم ہے باہر آئی ہوں تو موسم اتنا خوبصورت ہو رہا تھا اور اتنی تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی نا بہت مزے کی ہوا چل رہی تھی جیسے ایک مطلب بہت پیارا موسم تھا میں تو اس کو یہی دوں گے اس موسم کو کریڈر کی اور مزان شریف کی وجہ سے نا اتنا خوبصورت موسم تھا اس کے بعد میں سو گئی تھی اور پھر میں اٹھی ہوں دوپہر کو نماز پڑھی اور مجھے اسی نماز پڑھنے کے دوران اور اتنا مدرب میں نہائی ہوں شاور لیا ہے مجھے سمیرہ کہیں نظر نہیں آئی تو پھر میں سوچا کیوں نہ میں جا کے اس کو دھونوں دیکھوں کہاں چلی گی ہے میں چھت پہ آئی ہوں تو سمیرہ یہ اپنا مٹی کا چولہ بنا رہی تھی تو کہتے ہیں اب نہ میں اس کے اوپر روٹی بناوں گی تو میں نے کہا نہیں سمیرہ وہ نا نیچے تو ہماری کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پہ ہم یہ چولہ رکھیں تو فرش خراب ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں نہیں بس میں نے اسی پہ بنانا ہے اور تو مجھے کہتے ہیں کہ انکل کہہ رہے تھے نا کہ گیس جلدی ختم کر دیتے ہیں آپ لوگ تو آپ لوگ نا لکڑیوں پہ کھانا بنایا کرو میری حزبن کا کہہ رہی تھے کہ آپ کی حزبن کہہ رہے تھے کہ کھانا لکڑیوں پہ بنایا کرو میں نے کہا اچھا وہ تو ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہتے ہیں نہیں کہا ہے پھر ہنس پڑی ہے کہتے ہیں نہیں بس میرا دل کرتا ہے کہ لکڑیوں پہ بنائیں میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے تمہاری خوشی کی خاطر پھر بنائیں گے اور یہ میرے پلانٹس دو تین اوپر رکھے ہوئے تھے اور یہ فلاور ان کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور یہ ہے جی آم کا پودا ایک نیچے پڑا ہے ایک اوپر پڑا ہے اور یہ ہے جامن تو سردیوں میں بہت زیادہ سردی کی وجہ سے میں نے ان کو اوپر شفٹ کر دیا تھا اور یہ اوپر سے میں دیکھ رہی تھی یہ میرا ہے جی محلہ اور یہاں پہ سارے ہی بہت اچھے لوگ بیٹھیوں میں ہیں خیر میری اتنی عادت نہیں ہے کسی کے گھر جانے کی بس میں زیادہ بور ہوتی ہوں تو ایسے چھت پہ آ جاتی ہوں یا اپنے ٹیرس پہ آ جاتی ہوں ٹیرس ہوتا ہے ٹیرس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ٹیرس پہ آ جاتی ہوں اور سمیرا کہہ رہی ہے کہ اس کے اندر میں چولے کو رکھوں گی اور پھر لکڑیں جلاؤں گی اور اس کے اندر میں پانی رکھتی ہوتی ہوں اپنے جو چھت کے اوپر پرندوں کے لیے تو یہ بھی خوشک تھا اس کی میں بھی میں نے پانی رکھ دیا تھا اور یہاں آ کے میں جب بھی بور ہوتی ہوں تو میں ادھر آ جاتی ہوں تو مجھے ایسے زیادہ کہیں بھی جانے کو دل نہیں کرتا ہے تو میں ادھر ہی آ جاتی ہوں یہاں پہ کافی دیر میں اپنی چائے کا کپ لی آتی ہوں اور یہاں پہ میرا ایکسٹرا فالتو والا جو سامان ہے وہ پڑھا ہوا ہے ایک آدھ مہینے میں میں یہاں صفائی بھی کر لیتی ہوں یہاں پہ یہ جو فروٹس والے کریٹ ہوتے ہیں یہ کافی پڑھے ہوئے تھے بس رمضان شریف کے بعد میں مالی کو بلوا کے ان کے اندر پلانٹس وغیرہ لگواؤں گی اور چیز میرا نیچے اب جھاڑو لگا رہی تھی بس اس کا یہ پاگل پہنے کے دھوپ میں گئی چولہ بنا رہی تھی اور نیچے سارا کام پڑھا ہوا تھا اور پھر یہاں پہ وہ جھاڑو گیرا کر رہی تھی جھاڑو پوچھا اور میں ڈسٹنگ کر رہی تھی تو ڈسٹنگ میں اکثر کر لیتی ہوں تو بس اس طرح اچھی ہو جاتی ہے اور یہ ہے جی دوپہر کا ٹائم ہے اس ٹائم تک مانو بلکل فٹ تھی اور یہ اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی اسر کی ٹائم تو یہ دوپہر میں بیٹھی ہوئی تھی جب میں اٹھ کے آئی تھی ڈسٹنگ وغیرہ کر رہی تھی تو پھر یہ مجھے دیکھ کے باہر چلی گئی ہے اسر کی ٹائم میں نے اس کو کھانا بھی دیا تھا دودھ بھی دیا تھا اور تب تو ٹھیک تھی تو اسر کے بعد اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور یہ دودھ بھی جمع دیا تھا لسی کے لئے اس میرا نے آج شہر اس نے بہت زیادہ گرم کر دیا ہے تو مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے بس کیا ہوگا کس میں سے میں مکھن تو نکال لوں گی باقی یہ لسی مجھے لی لگتا کہ اچھی ہوگی اچھا تو یہاں بھی میں آپ لوگ کے ساتھ کر رہی ہوں ایک بہت مزیدار ریسیپی تو کس چیز کی ہے یہ ہے جی سیخ کباب کی ریسیپی ہے میں ایک چینل دیکھ رہی تھی تو وہ بس کہتی ہے نا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ یہ ریسیپی شیئر کر رہی ہوں تو بس لوگ اتنے بری بری کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ریسیپی ریسیپی لگائی ہوئی ہے تو میں یہاں پہ آپ لوگ کے ساتھ سیخ کباب کی کا سارن شیئر کر رہی ہوں تو اس کے لئے میں نے لیا تھا ادھا کلو چیکن اس میں میں نے چار ادھا سبس مرچے لے لی تھی چھوٹے سائز کی اور ایک درمیانی سائز کا پیاز وہ بھی ڈال دیا تھا اور اس کے ساتھ میں نے اس کو بہت اچھے سی چوپ کر دیا تھا بہت فائن اچھے اس کو میں نے چوپ کر لیا تھا کیمہ اور پیاز اور سبس مرچوں کے ایک ساتھ ہی میں نے چوپ کر دیا تھا اس چوپر میں ڈال کے ٹھیک ہے اب جو اس کے اندر میں سپائسز ڈالوں گی تو وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں اتنا یہ نرم ہونا چاہیے کیمہ بہت اچھے سی چوپ ہونا چاہیے تب ہی آپ کے سی کباب بہت مزے کے بنتے ہیں اور سٹے بھی کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے زیرہ پاورڈر ایک چمچ ایک چمچ میں نے لیا ہے لال مرچ کا پاورڈر اور ایک چمچ میں نے ادرک لحسن کا پاورڈر لیا ہے اور تقریباً ایک سے ڈیرھ چمچ میں نے یہاں پہ دیسی گھی لیا ہے اور میں نے نمک لیا تھا حسب زائقہ اور سفید مرچوں کا پاورڈر لیا تھا آدھا چمچ اور کالی مرچ پاورڈر بھی ویڈیو کو تھوڑا سا فاسٹ کیا ہے تو اس وجہ سے وہ چیزیں میں آپ ان کو نہیں دکھا پائی ہوں تو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو کچھ دیر کے لیے رکھ دیا تھا تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اور پھر میں نے ان کو سیخ کے اوپر اس طرح سے لگاتی گئی تھی یہ پہلا جو میں نے کباب لگایا تھا میں نے تھوڑا موٹا لگا لیا تھا لیکن بعد میں جو اور میں نے بنائے تھے تو وہ بہت پتلے تھے اور سٹے بھی کر رہے تھے اچھا اگر آپ کے پاس اس طرح کے سیخے نہ ہوں تو جب بچے ہمارے آئس کریم لے کر آتے ہیں جو اس کی سٹک ہوتی ہے تو ان کو آپ نہ پھینکا کریں ان کو واش کر کے رکھ لیا کریں اس سے بھی بنا سکتے ہیں آپ یا پھر آپ کسی بھی پینسل سے بھی اس طرح بنا سکتے ہیں اگر پینسل سے بنائیں گے تو پھر آپ اس طرح سے اس کو سیک نہیں پائیں گے اچھا یہ میں سیک اس لیے رہی تھی کہ آپ لوگوں کے لیے کہ اگر تو آپ ان کو بنا کے اس طرح سے اگر سیک لیں گے تو آپ کو فریز کرنا بہت آسان ہو جائے گا پھر آپ ان کو فریز کر سکتے ہیں اس طرح سیک کے تو یہ سیک سے اتارنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور ان کو فریز کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے یہ صرف میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کر رہی ہوں نہیں تو میں ان کو ایسے ہی بنا لیتی اچھا دیکھیں کتنا آسانی سے میں نے اس کو سیک پر سے اتارا ہے تو میں تمام سیک کباب جو تھے جتنا بھی چکن تھا اس کے میں نے اس طرح سے بنا لیے تھے یہ سیک کباب اور تمام ہی بن گئے تھے یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اتنے مزے کے بنے تھے اتنے جوسی بنے تھے بہت زیادہ سوفٹ بنے تھے اور یہاں پہ یہ کیا ہے میں نے لیا ہے کڑھائی لے لی تھی اور اس کے اندر میں نے ڈالا ہے چار دچ سبز علیچی اور یہ جو جائفل جویت بادیان کا پھول ہوتا ہے نہیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے یہ لیا ہے میں نے اور دارچینی کے ایک ٹکڑا لیا ہے اس کو توڑ کے ڈال دیا ہے میں نے اور اس کو تھوڑا سا ہم اس طرح کڑکڑائیں گے تھوڑا سا اس کو گرم کریں گے اور پھر اس کے اندر میں ڈال دوں گے یہ کاجو ٹھیک ہے یہ تقریباً ایک چھوٹی پیالی میں نے کاجو کی ڈال دیئے اس کو بھی ہم ہلکا سا اس طرح سے بھون لیں گے زیادہ اس کو ڈارک نہیں کرنا ہے نہیں تو آپ کے سارن کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ تھوڑا کڑوا ہو جائے گا تو آپ نے اس کو ہلکا سا ہی بھون لینا ہے پھر اس کے اندر میں نے چار چھوٹے سائز کے پیاز لیے تھے ان کو میں نے کٹ لیا تھا اور چار میں نے تقریباً سبز مرچیں لیے تھی چار سے پانچ ادار وہ ڈال دی ہے میں نے اس کو ہم اتنا بھونیں گے کہ پیاز کا کلر چینج ہو جائے کچھا پن دور ہو جائے پیاز کا اور پھر ہم اس کو بھون لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ایک گلاس پانی پانی شامل کریں گے اور پھر پانی ڈال کے ہم اس کو صرف ایک منٹ تک ہی پکائیں گے اور اس کے بعد چولہ بند کر دیں گے اچھا یہ سیخ کباب اتنے مزے کے بنتے ہیں اتنے جوسی بنتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں تو آپ نے ان کو ٹرائی ضرور کرنا ہے تو میں نے اس کو ایک منٹ کے لیے پکایا تھا پانی ڈال کے اور پھر چولہ بند کر دیا تھا جب یہ تھنڈا ہو گیا مسالہ تو میں اس کو کر رہی تھی چوپ میں نے اس کو چوپر میں ڈال دیا ہے اچھا سا فائن سا میں نے اس کا پیسٹ بنایا تھا اور پھر میں نے دوبارہ سے کڑھائی کو دھو کے چولے پر رکھ دیا ہے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے آئل اور میں نے اس میں تقریباً چار چمچ تو وہ میں نے بھر کے ڈالا ہے مکھن اس سے کیا ہے کہ یہ بہت جوسی بنتے ہیں سوفٹ بنتے ہیں اور اس کے بعد میں نے وہ اس میں چار ادت چھوٹی لیچی ڈالی تھی تھوڑا سا جائی فل جویتری ڈالی تھی اور دارچینی ڈالی تھی اچھا جی وہی والے سپائسز ہیں خوشک دھنیا پورڈر کالی مرچے زیرہ پورڈر سفید مرچو کا پورڈر چاٹ مسالہ نمک اور جی کالی گرم مسالہ پورڈر زیرہ پورڈر تو یہ میں نے ڈال دیئے تھے لال مرچ پورڈر ہم اس میں نہیں ڈالیں گے ہم نے وہ کیمے کے اندر اس کو شامل کیا تھا اچھا اس کو تب تک ہم پکا لیں گے جب تک کہ مسالے کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا اوپر آئل نہ آ جائے تب تک آپ نے اس کو بھوننا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئل اب سیپریٹ ہو گیا ہے تو اب ہم یہاں پہ ڈال دیں گے ایک پیالی دہی یہ میرا بھر کا دہی ہے دہی کچھ آپ نے پھینٹ کے ڈالنا ہے اور جب آپ دہی ڈالیں تو آپ نے آنچ کو بہت ہلکا کر دینا ہے تاکہ یہ ہمارا دہی پھٹ نہ جائے تو آنچ کو ہلکا کر دینا ہے تو یہاں پہ جو میری شٹ کا بازو تھا اتنا مجھے تنگ کر رہا تھا تو میں نے اس کو تھوڑا اوپر کر دیا ہے عجیب سا مجھے لگ رہا تھا تو خیر بہت زیادہ کھولے ہیں سلیپس تو اس وجہ سے اچھا یہاں پہ پھر جو ہم نے یہ سی کباب بنا کے رکھے تھے ان کو میں نے تھوڑا سا کلر دینے کے لیے آئل میں ہلکا سا فرائی کر لیا تھا آپ اس کو گریل بھی کر سکتے ہیں تو پھر میں نے وہ ڈال دیئے ہیں اور کور کر دوں گی اس کو میں تاکہ سارا مسالہ اس کے اندر جذب ہو جائے اور یہ تقریباً دس منٹر تک میں نے بھون لیا تھے اور اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں کریم یہ میرے گھر کا کریم ہے آپ بزار کا پیکٹ والا کریم بھی استعمال کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے کریم اور جب تک یہ کریم ہمارا پانی کریم ہمارا خوشک ہوتا ہے تو تب تک آپ لوگ جا کے چلدی چلدی سے میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اور لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ اور یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کو یہ ریسپی کیسے لگی یہ پراتھے کے ساتھ تو بہت زبردست لگتی ہے اور میں نے بنایا بھی اسی لئے تھا کہ ہم اس کو صبح پراتھے میں کھائیں گے سہری کے ٹائم پہ اچھا تو یہاں پہ نا پھر یہ جب اچھے طریقے سے بھون گیا تو اس میں آپ نے دو کپ گرم پانی ڈالنا ہے تھنڈا پانی آپ نے نہیں ڈالنا ہے آپ نے پانی کو گرم کر کے ڈالنا ہے اچھے یہ جتنے بھی ویڈیوز آپ لوگ کے ساتھ یہ ہم شیئر کرتے ہیں میں شیئر کرتی ہوں یہ ریسپیز یا ککنگ یہ سفایاں یہ سب کچھ یہ ایک ہی دن کے کلپس نہیں ہوتے ہیں یہ مختلف دن کے ہوتے ہیں اچھے تو یہاں پہ میں نے کسوری میتھی بھی ہاتھ کے ساتھ کرش کر کے کسوری میتھی بھی ڈال دی تھی اور پھر اس کو میں نے کور کر کے پکنے کے لئے رکھ دیا تھا کہ تھوڑا سا اس کا پانی گریبیز کی گاڑی ہو جائے گریبیز کی گاڑی ہو جائے پتہ نہیں کیا بولتے بہرحال میں آج بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی اس وجہ سے بس تو جی یہاں پہ ہم لوگ کھا رہے تھے اس کو سفید چاولوں کے ساتھ میں نے چاول بوائل کر لئے تھے اور اتنے سوفٹ مزے کی بنے تھے تو آپ نے بھی اس کو ٹرائی کرنا ہے تو یہاں پہ میں لوں گی آپ لوگوں کے ساتھ اجازت آپ لوگوں سے اجازت ملوں گی آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ بائی بائی